اس کی باون آیات ہیں اور اس کے ساتھ رکو ہیں اس صورت میں تین مرکزی مضمون ذکر کیے گئے ہیں ایک توحیدہ رسالت ہے اور بے سباد الموت مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اٹھائے گا سب کو سورہ ابراہیم کے اندر ابتدا میں پہلی شاید میں کل ذکر کر چکا ہوں یا نہیں قرآن کریم کی جتنی صورتیں ہیں جن میں حروف مقتعات آتے ہیں حروف مقتعات ستائی صورتوں میں آتے ہیں اور ان میں سے چوبیس صورتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن سے شروع ہوتی ہیں یعنی جن میں سب سے پہلے قرآن کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت اور دوسرے مضامین ذکر کی گئے ہیں ان میں سے سورہ ابراہیم بھی یہی ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قوم کے لیے بھیجا ہے کہ ہم نے آپ کو موسیٰ کو بھیجا قوم کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقا کہ ہم نے آپ کو پوری بنین و انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے پہلی بات تو یہاں یہ بتا دی گئی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر سابقہ عمم کے پانچ نمونے بیان کیے ہیں اس میں سابقہ عمم کے اس میں عمم کے مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور اس کے بعد ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ قرآن کریم نے یہاں بتایا کہ قلمہ طیبہ کیا ہے اور قلمہ خبیثہ کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مجلس میں بیٹھے تھے ابو بکر بھی تھے عمر بھی تھے علی بھی تھے سارے صحابہ کرام بڑے بیٹھے ہوئے تھے حضور نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کون سا ایسا پھل ہے جو صدا بہار رہتا ہے اور اس کا پھل بھی ہمیشہ رہتا ہے تو سب نے کہا کہ اللہ رسول ہو عالم میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں رسول اللہ کو بتا دوں کہ وہ خجور کا درخت ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ ابو بھی موجود ہے ابو بکر بھی موجود ہے علی عثمان تو چھوٹا مو بڑی بات تو میں احترام میں خاموش ہو گیا پھر رسول اللہ نے بتایا کہ خجور کلمہ طیبہ کو مثال دی ہے فرمایا کہ کہ شاجارتن طیب ہے ایک ایسا درخت جو طیب ہے اصلوہ ثابت و فرعوہ فی السما اصلوہ ثابت اس کی جڑے بہت گہری ہیں و فرعوہ فی السما اور اس کی ٹین یہ جو ہیں وہ اسمانوں کی طرف بلند ہیں مطلب یہ تھا کہ یہ مضبوط بھی ہے اور بلند بھی ہے مضبوط اس لیے کہ یہ ہوا سے یا کسی کے حلانے والانے سے یہ اکھڑتا نہیں ہے اور ہوا اونچا اس لیے ہے کہ اس کا جو پھل ہوتا ہے اللہ تعالی نے اس کو اونچا کیا تھا کہ وہ گندگی بغیرہ سے مٹی سے دوسری چیزوں سے صاف رہے اس کو تازہ ہوا لگتی رہے فرمائے کہ یہی مثال مومن کی ہے مومن جو ہے اس کا ایمان جو ہوتا ہے وہ بضبوط ہوتا ہے پہاڑوں کی طرح ہوتا ہے جب وہ ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کے ایمان کے چار درجے میں نے پہلے گناہے ہیں شاید آپ کو یاد ہو یا نہ میں دوبارہ گناہ دیتا ہوں وَيَهْدِي عِلَيْهِ مَنْ عَنَاب اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جس کے اندر انابت ہو انابت کے معنی ہے تلب چنگاری تلب ڈیزائر ویشز اس کو کہتے ہیں انابت جب انابت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کو ہدایت دے دیتے ہیں جب ہدایت دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر استقامت آ جاتی ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے یہ پہلا درجہ انابت کا دوسرا ہدایت کا تیسرا استقامت کا چوتھا ارتباط کا ارتباط کس کو کہتے ہیں وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْقَامُ فَقَالُ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کاف والے جو لوگ تھے اصحاب کاف جو تھے اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا مضبوط کر دیا ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ساتھ آدمی تھے ایک طرف پوری بادشاہ ایک طرف ساتھ آدمی کھڑے ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا لَن نَدْعُوَ إِلَا هَلَّ قَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَطَ جو مرضی اکل ہم اللہ کے سواق کسی کو نہیں پکارتے ہیں یہ آخری درجہ ہے تو ایمان جب آتا ہے ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو سارے ڈر اور خوف اس کے دل سے لکل جاتے ہیں یہ ہے مضبوطی ایمان کی جس کو جڑ کہا گیا گیا ہے وَفَرْعُوْهَ فِي السَّمَا إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْقَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ قرآن پاک میں سورہ فاطر میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کے اچھے عمال اٹھائے جاتے ہیں اسمان کی طرف جیسے رسول اللہ نے حدیث میں بھی فرمایا فرمایا کہ میں پیر اور جمرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جمرات کو آپ کے عمارے عمال اسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں جب میرے عمال اللہ کیاں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں یہ دو مثال دی مضبوط ایمان عمال اٹھائے اس کی شاخیں ہیں اسی طرف فرمایا کہ خجور کا درخت اس کا پھل سارا سال کھایا جاتا ہے خجور ہر وقت کھایا جاتا ہے ختم نہیں ہوتا دوسرے خراب ہو جاتے ہیں لیکن یہ سارا سال رہتا ہے خراب بھی نہیں ہوتا اس لیے فرمایا کہ ایے ثابت و اصفرغا فی السما آگے فرمایا کلمتا خبیصت ان کا شاجرہ تے نت تست من فوق الارض مالہ من قرار فرمایا کہ کلم خبیصہ وہ کفر ہے اور اس کی مثال خنزلہ ایک درخت ہوتا ہے یا اس کو لسن کا درخت کہہ دے لسن نہیں ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں فرمایا کہ اس مثال ایسی ہے کہ اس کو اگر تھوڑا سا بھی آدسی پر پکڑو تو وہیوں پرے ہو جاتا ہے یہی مثال کافر کے ذرا تڑی دو تو بس گیا ٹھپ ہو جاتا ہے اس کا کوئی جڑ ہی نہیں ہے کفر کی جڑ ہے ہی نہیں ہے جدر مرضی ہے اس کو موڑ دو وہ اپنے فائدے کو دیکھتا ہے فائدہ ادھر فائدہ منافقوں کا بھی یہی حال ہے اسی طرح اس کی عمل کا بھی یہی حال ہے اس کا عمل آخرٹ میں کچھ فائدہ نہیں نہیں گے کیا ہو جائیں کہ سارے کے سارے بسم ہو جائیں گے باطل ہو جائیں گے وہ کفر کی مثال یہ ایمان کی مثال یہ درخت یہ والا لسن والا اوڈر کھجور والا اس کی یہ مثال دی آگے فرمایا کہ ایک ہے جب فیصلے ہو جائیں گے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے اب جب فیصلہ ہو گیا جنت والے جنت میں جہنم والے اب یہ جہنم والے جو جائیں گے ان کا سیدار بھی جہنم میں ہوگا شیطان یہ جا کر کہیں گے کہ تُو نے ہمیں گمراہ کیا ہے تُو بھی ڈوبا اور ہمیں بھی ڈوبایا سنم ہمیں بھی ڈوبایا وہ کہے گا کہ میں نے کیسے ڈوبایا ایک طرف تمہارے پاس پیغمبر بھی تھا کتاب بھی تھی دلائل بھی تھے وہ تمہیں رات دن سیدھے طرف بلاتے رہے تم نے ان کی بات تو سنی نہیں دلیلیں جو تھی وہ نہیں سے نہیں اللہ حق تھا حق کو تم نے مانا نہیں قیامت حق تھی تم نے اس کا انکار کیا کتاب حق تھی اس کا انکار کیا میں قیامت کو بھی نہیں مانتا تھا اللہ کو بھی نہیں مانتا تھا کسی کو بھی نہیں مانتا تھا میں نے کہا تم فوراں دوڑ کے آگے میرے کوئی دلیل نہیں دی نہ میرے پاس کوئی فورس تھی کہ میں پیچھے لگاتا کہ آؤ ورنہ میں یہ کر دوں گا میں نے تو صرف تھوڑا سا یہاں گھڑ لگا دیا تھا اس پہ مکھیاں آئیں ادھر سے وہ جھپٹے اور سارا نظام درم برم ہو گیا آپ نے آپ کو ملامت کرو تو اگر میں آپ نے آپ کو نہیں بچا سکتا تو تمہاری مدد کیا کروں گا میں بھی یہاں پڑا ہوا ہوں تو آؤ سارے گھٹے بیٹھتے ہیں جواب دے دے گا اس نے شیطان جب یہ جواب دے دے گا تو اس کہیں گا آجزینہ ام صبرنا مالنا ممحیس آج صبر کرو یا نہ کرو آگ بھگتنی ہے تو آپ نے آپ کو ملامت کرو مجھے ملامت دنوں میرے پاس کوئی فورس نہیں تھی میرے پاس کوئی پاور نہیں تھا میں نے کہا تم نے میرا کہن امان کے پیچھے آگئے اب آرام سے بیٹھو اور صبر کرو اور چکھو وضوق وعذاب آجی عذاب چکھو جو تمہیں مل رہا ہے اس کا کوئی نہیں آگے فرمایا کہ جو ہمنا والے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو قیامت کے دن لباس بنائیں گے قطران کا قطران کہتے ہیں تارکول کو آہاں تو فرمایا جب ان کو لباس بنائیں گے تو وہ لباس ایسا ہوگا جو ایک دم سے آگ کو پکڑتا ہے پہلی جلد ہم جلائیں گے ختم ہوگی پھر ہم نئی جلد دے دیں گے پھر وہ جلے گی پھر وہ جلے گی تو ہمیشہ ہم کیا کریں گے ان کی جلدوں کو تبدیل کرتے رہیں کہ تاکہ وہ ابھی ایک آیت انہوں نے پڑھی ہے سم لا یموت فیہ ولا یحیہ نہ وہاں موت ہوگی نہ وہاں زندگی ہوگی بس وہ عذاب نہیں ہوں گے لا یموتو نہ مریں گے ولا یحیہ نہ ان کی زندگی ہوگی وہ عذاب ہی مبتلا رہیں گے سورہ ابراہیم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا سورہ حجر کو ٹچ کرتے ہیں اور پھر آگے نکل جاتے ہیں سورہ حجر کے معنی ہیں پتھر کے اور یہ وہ بستی ہے جو مدائن اس کا حجر بھی نام تھا اس کا مدائن بھی نام تھا اس میں عدرت صالح علیہ السلام آئے تھے جنہوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا جس قوم نے اللہ نے وہ مطالبہ پورا کیا اور اس مطالبے کے بعد انہوں نے اونٹنی کو جب قتل کر دیا تو اللہ تعالی نے پھر ان سب کو کیا کیا تباہ برباد کیا اس میں سورہ حجر ہے اور اس سورہ حجر کے اندر اللہ تعالی نے ان پانچوں قوموں کا ذکر کیا ہے جن کا پچھلی صورتوں میں ذکر ہو گیا ہے حضرت نوخ کی قوم حضرت حود کی قوم حاد اور حضرت صالح کی قوم سمود اور حضرت لوت کی قوم اور حضرت موسیٰ کی قوم حضرت شعائب کی قوم ان قوموں کا ذکر کیا ہے یہ پیچھے اس کا ذکر بھی گزر چکا ہے بہت ساری آیات میں آگے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيَا مَعَاجَشَ وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے قرآن تم پر نازل کیا ہے یہ بھی قرآن سے شروع ہوتی ہے قرآن سے شروع ہوتی ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن کے متعلقہ کہ اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوں اور تورات اور انجیل وغیرہ کیلئے کہا تھا بِمَسْتَخْفِظُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ کہ اس کتاب کی حفاظت تمہارے علماء نے کرنی ہے میں نے نہیں کرنی ہے تو پھر علماء نے جو اس کے اندر کیا آپ کو بتایا تورات بھی چینج کر دی اور انجیل بھی چینج کر دی اس کو تبدیل کر کر اس کا عبولیہ بگاڑ دیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ کیا اس کی معانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مفسرین پیدا کر دیے اس کے باریکیوں کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محدثین پیدا کر دیے اور اس کے احکامات کو نکالنے کے لیے نچوڑ نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فقہاں پیدا کر لیے اس کی حفاظت کے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظ پیدا کر دی لفظ لفظ زیر زیر حرف حرف کو پڑھتے ہیں رام سے اور اس کی تسحیق کے لیے قوائد و ذوابت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرہ پیدا کر دیئے قاری پیدا کر دیئے تو پہلے زمانے میں ایک ہی شخص یہ ساری صفات کا مجموعہ ہوتا تھا وہ حافظ بھی ہے وہ قاری بھی ہے وہ عالمی ہے وہ محدث بھی ہے وہ فیقی بھی ہے لیکن زمانہ جب گزرتا گیا ابھی بھی یہ آیت پڑھی کہ اس کی بعد جو جانشین آئے تو وہ کمزور اور ضعیف لوک آگئے میں ابھی نماز پڑھنے کے بعد میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہاں کچھ مساجد میں اب آٹھ ترابیان شروع کر دی لوگوں نے یہ آئیت جب پڑھی تو میرے ذن میں فوراں وہ آگیا پورا سین آگیا میں نے کہا ایک زمانہ وہ تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود ساری رات کھڑے رہتے تھے پام پھول جاتے تھے نبی تھے نبی معصوم ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے ان کو کیا ضرور تھی اتنا کھڑا ہونے کی پھر وہ زمانہ آیا کہ صحابہ کرام عضرت عبداللہ بن عمر اور کئی اور صحابہ ہے جو اتنی نماز پڑھتے تھے کہ اس نماز سے وہ بہوش ہو جاتے تھے اور وہ اللہ کی عبادت میں یعنی وہ حضور کی کوئی سنت نہیں چھوڑتے تھے وہ زمانہ آیا وہ بھی گیا وہ لوگ بھی گئے اس کے بعد اور کمزور آگئے آج کہتے ہیں کہ بیس ترابیہ ہیں یا نہیں ہیں آپ یہ سنیں کہ عمر کون تھے عمر کا زمانہ کون سا تھا اگر یہ بات رسول اللہ کے زمانے میں ہوتی تو اللہ اس کے قرآن کی آیت نازل کر دیتے ہیں عمر کی رائے پر پچیس آیات ہیں جو عمر کی رائے پر نازل ہوئی ہیں پچیس آیات قرآن کی عمر نے جب رائے دی تو اللہ نے اس پہ اتفاق کیا رسول اللہ کے بعد یہ عمل ہوا اگر رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تو ضرور اللہ تعالیٰ عمر کی رائے کو سپورٹ کرتے آج کہتے ہیں کہ عمر نے بیس پڑی تھی جی بھائیو عمر نے پڑی تو عمر کون تھے تم سے چھوٹے تھے تم ان سے بڑے عالم بن گئے تم زیادہ رسول اللہ کے قریب چلے گئے تمہارا زمانہ رسول اللہ سے زیادہ قریب ہے تمہارا عمل عمر سے زیادہ ہے یہ آٹھ پڑتے ہیں ان کے بچے چار پڑیں گے ان کے بچے اس سے بھی جائیں گے اس سے بھی جائیں گے یہ پکی بات ہے لکھ کر لے لیں اور یہ وہ گروہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دین کو کھیل بنایا اور ایک طبقہ ہے خصوصا جو اس ذہن کا ہے کہ اس دین کو مٹانا ہے اور وہ بہت سارے ان کے پیرے مودودی پیدا ہوا اس کے بعد غامدی پیدا ہوا ایک انجینئر پیدا ہوا اور یہ سارا وہ طبقہ ہے جو دین کو مٹانے کی پیچھے لگا ہوا ہے اور ایک نہ ایک وقت میں آئے گا یہ خود مٹ چاہیں گے یہ تو نہیں مٹے گا یہ رہے گا کل میں پڑھ رہا تھا سورت کو سورہ یونس میں مودودی نے اپنی تفسیر میں لکھا تھا کہ حضرت یونس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے بعد میں جب علماء نے نتھ ڈالی اس کو تو توبہ تو نہیں کی لیکن وہ اڈیشن تبدیل کر دیا انہوں نے یہ ان کی تفسیر میں لکھا ہے تفہیم میں پرانی میں یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے دین کے اندر تباہی بربادی کی بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے ایک آیت میں پڑھتا ہوں سورت کی اور پھر جلتا ہے انشاءاللہ آگے آتی ہے سورہ نحل نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں کا ذکر کی ہے ایک شہد کی مکھی کا اور ایک چوپائے کا وَإِنَّ لَكُمْ فِي لَنَا عَمِلَ عِبْرَا نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمِ بَيْنِ فَرْسِمْ وَدَمِ اللَّبَنًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے چوپائے جو ہے اس کو دیکھو یہ بھی تمہارے لیے ایک عبرت ہے ایک سبق عموز ہے یہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو چوپائے جو ہے مواشی اس کا ذکر کرنے کہ ساتھ ساتھ فرمایا کہ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِمَّا فَرْسِمْ ہم دودھ پلاتے ہیں چوپائے کا تمہیں کہاں سے نکالتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے چوپائے گھاس کھاتا ہے پتے کھاتا ہے یہ پتے اور گھاس اس کے میدے میں جاتے ہیں پھر میدہ اس کو پکاتا ہے جب میدہ اس گھاس اور پتوں کو پکاتا ہے پکانے کے بعد فضلہ اس کا نیچے بیٹھ جاتا ہے اوپر دودھ آتا ہے اوپر خون آتا ہے پھر وہ میدہ کیا کرتا ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے لیور کی طرف جگر کی طرف پھر جگر جو ہے وہ اس کو چھانی کرتا ہے الگ کرتا ہے خون کو الگ کرتا ہے گوبر کو الگ کرتا ہے اور دودھ کو الگ کر دیتا ہے فضلہ نیچے بٹھا دیتا ہے اوپر دودھ آ جاتا ہے اوپر خون آ جاتا ہے پھر ان رگوں میں وہ سپلائی کرتا ہے دودھ کو تھنوں میں بھیج دیتا ہے اور خون جو ہوتا ہے اس کو رگوں میں بھیج دیتا ہے اور قرآن نے کہا کہ نسقی کم ممہ فی بتونی ہی مم بین فرسن فرسن کہتے ہیں گوبر کو و دم من اور خون سے لابنان خالصن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ دودھ کے اندر کہیں سمیل آتی ہو گوبر کی کبھی اس کے اندر آپ نے دیکھا خون آتا ہو وہ کون سی مشینیں لگی ہوئی ہیں اندر جو سارا پراسس کر رہی ہے قرآن کریم نے کہا اگر اسی کو دیکھو تو میری وحدانیت پر ایمان لے آؤ کوئی مشین نہیں لگی بہنسا سارا دن چلتی ہے پانی میں بیٹھتی ہے اسطلاب میں بیٹھتی ہے جوڑوں میں جا کر بیٹھتی ہے کبھی دیکھا اپنے دودھ گرتا ہوا کبھی کوئی ٹوٹی لگی ہوئی ہے کوئی تالہ لگا ہوا ہے ہاتھ لگاؤگے تو آئے گا نہیں لگاؤگے تو نہیں آئے گا اگلی بات چلتے ہیں آگے فرمایا کہ وَأَوْحَا رَبُّكَيْلَا النَّخْلِانِ تَخْزِي مِنَا الْجِبَالِ بِيُتَ بس یہ آیت پڑھ کے ختم کروں گا اللہ تعالیٰ نے وَئِ کی مکھی کو اب یہاں سوال یہ ہے کہ وَئِ کیا مکھی کو بے وئی ہو سکتی ہے تو اہلِ لغہ یہ کہتے ہیں کہ وَئِ کے دو معنی ہیں ایک استلاحی معنی ہے ایک لغوی معنی ہے لغوی معنی کے ہوتے ہیں کہ الہام اللہ تعالیٰ کسی کی ذہن میں اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں اس کو الہام کہتے ہیں اور وئی جو ہوتی ہے وہ بزریہ جبرائیل یا اللہ تعالیٰ وہ انسان کے لیے مخصوص ہے کہ اللہ تعالیٰ وئی کرتے ہیں یہاں دو لفظ تین وئی کے استعمال ہوئے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى ہم نے موسیٰ کی ماں کو وئی کی نمبر ایک وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّعَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَاذَا ہم نے یوسف کو وئی کی کہ ایک دن آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو یہ بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ کون میں ڈال کے کیا کیا تھا آنکہ اس وقت یوسف جو تھے ان کی کیا عمر تھی چھوٹی عمر تھی جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا اس وقت کی بات ہے یہ اور تیسری جگہ یہ وَأَوْحَا رَبُكَ لَا النَّخْلَ تو فرمایا کہ حضرت یوسف کو وئی کا ہو سکتا ہے اس لیے کہ جس طرح عضرت عیسیٰ کو بچبر میں وئی ہو گئے تھی اس طرح نبی کے لیے بچبر میں وئی کہونا کو ناممکن نہیں ہے لیکن اس کے معنی یہاں اس لغوی معنی لیے ہیں لغت میں کہتے ہیں کہ لغت میں کہتے ہیں وئی الہام کو یا کسی کے ذہن میں ایک بات کو ڈال دینا اس کو لغت میں وئی کہتے ہیں لیکن جو اسطلاح میں وئی ہے اس کے معنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈائریکٹ پغام یا جبریل کے ذہنے جیسے وئی کہ اقسام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مفسرین محدثین نے ذکر کیا ہے کہ وہ وئی کیسی ہوتی ہے فرمایا ہے یا تو جرس کی آواز آتی تھی رسول اللہ کو آواز جیسا گھنٹی نہیں بجتی تو آپ بالکل ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتے تھے کہ وئی آنے والی ہے پھر کبھی جبریل انسانی شکل میں لے کے آتے تھے کبھی پردے کے پیچھے سے آواز دیتے تھے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق روئیہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنا سچی خواب جیسے اس کے لیے آئی تھی عمرہ کے لیے مدینہ میں آپ نے خواب دیکھا کہ مجھے عمرہ میں قابع میں آپ کو دیکھتا ہوں عمرہ کر رہا ہوں تو آپ کر رہا ہوں وہ بھی اللہ کی طرف سے تو یہ وئی کی اقسام ہیں بھارا ہمارا موضوع نہیں ہے اگر جلتے ہیں شاید کی مکھیوں کے فہم و فراست کا انداز ان کے نظام حکومت سے باخوبی ہوتا ہے مکھیوں کا جو نظام ہے وہ اسی طرح بالکل جس طرح صدارتی نظام ہے جس طرح ہمارا نظام ہے ایک مکھی ان کی صدار ہوتی ہے اس کی آگے جتنی مکھیوں ہوتی ہیں وہ کچھ انجینئر کا کام کرتی ہیں کچھ جو ہیں وہ لیور کا کام کرتی ہیں وہ جاتی ہیں دور دور سے جاکا رس لے کے آتی ہیں پھلوں کا پھولوں کا یہ گنے کے اوپر ایک امادہ سا ہوتا ہے اس سے آکا موم بناتی ہیں اور یہ جو گھر بناتی ہیں ایک ہوتی ہے ان میں انجینئر جو گھر بناتی ہیں اور مکھی کا جو گھر ہوتا ہے وہ مسدس ہوتا ہے نہ مسلس ہوتا ہے نہ مربع ہوتا ہے نہ مخمس ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں مربع مخمس مسلس تین جیسے اس کے کونے ہوتے ہیں مربع چاروں کونے والا ہوتا ہے مخمص پانچ کونوالا ہوتا ہے اور مسدس چھے والا ہوتا ہے یہ چھے والا گول ہوتا ہے اس میں کوئی خانہ خالی نہیں رہتا ہے اس میں پھر یہ کرتی ہے ایک انجینئر ہوتا ہے جو یہ گھر بناتا ہے ایک وہ لیبر ہوتی ہے جو جاہاں کبار سے وہ موم لے کے آتی ہیں ان درختوں سے جیسے گنے کے اوپر ہوتا ہے یہ موم اور کچھ ایسے پتے ہیں جن پر یہ موم ہوتی ہے یہ وہاں سے لاتی ہیں اس سے وہ گھر بناتی ہیں شید والا وہ گھر اس سے بناتی ہیں انجینئر ان میں ہوتے ہیں ان میں چوکیدار ان میں ہوتے ہیں اور ان میں وہ رس چوسنے والی لے کے آتی ہیں سارا نظام جیسے انسانوں کا نظام ہے ایسی ہی نظام ہے بالکل اس کا ان کے جو ملکہ ہوتی ہے وہ جو انڈے دیتی ہے خود ملکہ جو ہوتی ہے وہ تین ہفتوں کے عرصے میں چھے ہزار سے بارہ ہزار تک انڈے دیتی ہے چھے ہزار سے بارہ ہزار تک انڈے دیتی ہے یہ اپنی قد و قامت وضا قطع کے لحاظ سے دوسری مکھیوں سے ممتاز ہوتی ہے تقسیم کار کے اصول اپنی رعایہ کو مختلف امور پر معمور کرتی ہے دربانی کے فرائض بعض انڈوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں بعض نبالک بچوں کی حفاظت کے لیے مقرر کرتی جاتی ہیں کہ ان کا کام ہے بچوں کو سمالنا بعض میمار انجینئر کے فرائض انجام دیتی ہیں ان کی تیار کردہ اکثر چھتوں کے خانے بیس ہزار سے تیس ہزار تک ہوتے ہیں یہ خانے جو ہوتے ہیں جس میں یہ شہد ہوتا ہے بارہ ہوا اتنے ہوتے ہیں اس مسدس گھر کے اندر اس کے بعد فرمایا کہ بعض موم جمع کر کے میماروں کے پاس جمع کراتی ہیں یہ موم سفید قسم کا صفوف ہوتا ہے جو نباتات کے اوپر پتوں گھر کے اوپر ہوتا ہے وہاں سے لاتی ہیں بعض مختلف قسم کے پھلوں پھولوں سے رس چوس کر لاتی ہیں اور یہ شہد ان کے بچوں کے لیے بھی غزا ہے اور اپنی اور یہی شہد ہمارے لیے لذت غزا اور شفا کا نسخہ بھی ہے اس کے بعد فرمایا کہ شہد ان کے اچھا اگر کوئی مکھی گندگی یا زہریلے مادے پر بیٹھ کر رسلے آتی ہے تو وہ چوکیدار جو ان کی ہوتی ہے باڈی گارڈ جو ہوتی ہے وہ وہاں کھڑی رہتی ہے اس کو اندر نہیں جانے دیتی لیکن وہ قتل نہیں کرتی ہے قتل ان کی ملکہ کرتی ہے لیکن وہ اندر نہیں جانے دیتی ہے آپ نے دیکھا یہ چھتے جو ہوتے ہیں ان کے بار مکھیاں مری پڑی ہوتی ہیں یہ وہ ہی مارتی ہیں ان کے سزا قتل ہے اس لیے کہ اگر یہ غلط چلا گیا تو بچے بھی مریں گے اور آدمی بھی مریں گے یہ وہ ویکسین نہیں ہے یہ خاص قسم کی ویکسین ہے اللہ نے تیار کیا یہ فرمایا اس لیے اس کا یہ نظام بنایا ہوا ان کا جس طرح یہ خود تمام دیگر جانوروں سے ممتاز ہے اسی طرح اس کا گھر بھی تمام گھروں سے ممتاز ہوتا ہے پھر اللہ تعالی نے اس کی رنمائی کیا کی اللہ تعالی نے اس کو جنہی ہوا کو فضا کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے کہ جائے گی سیکڑوں میل دور جائے گی اور کبھی راستہ نہیں بھولتی یہ پھر سیدھا وہاں مڑ کے آ جاتی ہے اس کے اندر وہ جہاد والا سسٹم لگا ہوا ہے کیا کہتے ہیں آج جو گاڑیوں میں لگاتے ہیں آپ نیوگیشن لگا ہوا ہے بس قدرتی لگا ہوا ہے ساتھ لے کے آ جاتی ہے جوتی اور پھر کبھی بھولتی نہیں ہے اور فرمایا کہ کیا کر گھر بنا کہاں بنا فرمایا کہ پہاڑوں کے اوپر اونچی جگہ میں درختوں کے اوپر بجوتا ہے اونچی جگہ میں بنا کیوں تاکہ نہ تو اس کو ہوا لگے گنگی پہنچے اور نہ اس کو کسی آدمی کی وہاں ضرر پہنچے بلکہ وہ محفوظ بھی رہے ہوا بھی تازہ لگتی رہے اور پھر اس کو ضرورت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا دو کیڑے ہیں ایک کا لعاب جو ہے وہ تمہاری آلہ درجے کی خوراک ہے اور ایک کا پشاب جو ہے وہ تمہاری آلہ درجے کا لباس ہے ریشم کا کیڑا اس کا وہ پشاب ہے وہ تمہارا کیا ہے ریشم ہے اور اس کے پیٹ سے جو نکلتا ہے یہ کیا ہے تمہارا یہ لذیذ شہد ہے تمہارا خوراک ہے تمہاری اور یہ اللہ تعالی نے اس کا یہ سسٹم اور نظام بتا کر یہ بتایا کہ دیکھو یہ میرا نظام ہے اگر انہی دو جانوروں کو دیکھ لے تم چوپائی کو اور مکھی کو دیکھو تو میری وحدانیت کیلئے یہی دو دلینیں تمہارے لیے کافی ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کا عمل کی توفیق اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد اللہم ربنا ایتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنت وصل اللہم علیہ نبی وعلیہ واصحابی اجمعین برحمت کے یار حسنا یارتو موسیقی